موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی کا فضل و احسان ہے کہ ہم اس ماہ میں سیرت النبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے سامنے مختلف پروگرام کر چکے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد آپ کے سامنے ہم نے جو جوابی طور پر ایمان والوں کو ایک حق حاصل ہونے والا ہے اور جو حق ہر شخص چاہتا ہے ہر ایمان والا چاہتا ہے اور جس حق کے ملے بغیر ہماری نجات کا ہو جانا ناممکن سی بات ہے وہ حق ہے شفاعت کا حق کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام سے یہ حق مل جائے ہم اس فہرست میں استعمل اور داخل ہو جائیں ہم ان لوگوں میں کھڑے ہوں جن کے سفارش جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے سامنے کرنا ہے اور اس کے لئے بہرحال ہم ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے یا اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق اس نے کچھ تیاری کر رکھی ہے اور اگر نہیں کی تو یہ باتیں ہماری باتیں سن کر وہ اپنے لئے راستہ متعین کر سکتا ہے اگرچہ یہ ان سب باتوں کا یا ان ساری چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں یہ باتیں یہ گفتگو لیکن پھر بھی ایک راہ متعین ہو جائے گی کہ کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق نصیب ہوگا اور یہ کتنا بڑا حق ہے ناظرین اکرام میں گزشتہ پروگراموں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہم نے اس حق کو انتہائی معمولی انتہائی ستحی سمجھا اور اس کو جو اہمیت ہمیں دینا چاہیے تھی وہ ہم نہیں دے پائے یا نہیں دینا چاہتے اس کا کیا سبب ہے یہ ہر ایک شخص کو خود سوچنا چاہیے یہ اتنا بڑا حق ہے کہ آپ اندازہ کیجئے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کا ایک منظر رب کریم ارشاد فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں یوم یفر المرو من اخیہ و امہی و عبیہی و صاحبتہی و بنیہی وہ ایسا دن ہوگا اور ایسا ہولناک دن ہوگا جس دن کوئی رشتہ داری باقی نہ رہے گی سب تعلق ٹوٹ جائیں گے ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گے ساری کرابتداریاں اور ان کرابتداریوں کی وجہ سے جو پیار اور محبت انسانوں کے دلوں میں فطری طور پر پائے جاتا ہے وہ آج ختم ہو جائے گا اور اس کے ختم ہوئے کہ ایک بڑی وجہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو اس نے زمین پر اتار رکھی تھی اور لوگ آپس میں محبت کرتے تھے اس ایک رحمت کی وجہ سے لوگ آپس میں محبت کرتے تھے جانور آپس میں محبت کرتے تھے رشتہ دار آپس میں محبت کرتے تھے اولاد ماں باپ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے قیامت کے دن اللہ کی وہ سومی رحمت جو ایک حصہ اتارا گیا تھا زمین پر اور جس نے ساری کائنات کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا وہ رحمت واپس لے لی جائے گی اور اسی وجہ سے پھر حقیقی ماں بھی اپنی حقیقی اولاد سے محبت نہیں کرے گی اپنا حقیقی باپ بھی اپنی حقیقی اولاد سے محبت نہیں کرے گا بھائی بھائی سے محبت نہیں کرے گا بیوی اور میاں آپس میں دوسرے سے محبت نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ رحمت جو اللہ کی عنایت تھی وہ واپس لی جا چکی ہوگی اور اب ان کے دلوں میں دوسرے کے لیے کوئی جذبہ نہیں ہوگا اور کتنا حولناک وہ دن ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود فرمایا تھا یحشر الناس اوراتن حفاتن غرلا اس دن لوگ ننگے بدن ننگے جسم بغیر کپڑوں کے اور غیر مختون کھڑے کیا جائیں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن لوگ پھر ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں یعنی یہ تو بڑی عجیب بات انہیں عجیب بات لگی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں اور ایک حیادار خاتون کا یہی سوچنا بنتا تھا کہ اکدم وہ سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم سب بے لباس کھڑے ہوں گے آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا جواب کیا دیا آپ نے فرمایا عائشہ اس دن اس قدر اللہ تعالیٰ غزب و اکاب میں ہوگا اور اس طرح کی کیفیت ہوگی اور ایسا نفسہ نفسی کا عالم ہوگا کہ کوئی کسی کی طرف دھیان ہی نہیں کرے گا کوئی کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ کون براہنا ہے یا کون براہنا نہیں ہے یہ اس دن کی کیفیت وہ اتنا ہالناک دن ہے اور اس دن تمام رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گے تمام تعلق ٹوٹ جائیں گے جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشاد گرامی یہ بھی تھا کہ آپ نے اشاد فرمایا کہ ساری قیامت کے دن ساری قرابت داریاں اور ساری رشتہ داریاں ٹوٹ جائیں گی سوائے میری قرابت کے اور سوائے میری رشتہ داریاں کے اور یہی سبب تھا یہی حدیث سبب تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بار بار لے جاتی تھی اور ان سے درخواست کرتے تھے کہ مجھے اپنے خاندان میں شریک کریں اور مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے کر مجھے آل رسول کے ساتھ تعلق اور نصبت اتا کریں اور اس وجہ سے تاکہ میں کل کو نبی کریم علیہ السلام کی نواسی کے خاون اور شوہر کی صورت میں کھڑا کیا جا سکوں یہ کتنا بڑا احساس تھا جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور اس دن کے حوالے سے یہ احتمام تھا کہ جس دن ساری رشتہ داریاں ٹوپ جائیں گی جس دن سارے تعلق ٹوپ جائیں گے اس دن تعلق کی اہمیت کیا ہوگی اور ایک تعلق ایک تعلق بہرحال برقرار رہے گا وہ تعلق ہے نبی کا امتیوں کے ساتھ ناظرین اے کرام اگر یہ تعلق بھی ٹوٹ گیا جو واحد سہارہ ہوگا کبیرہ گناہ کرنے والوں کا جو واحد سہارہ ہوگا مجرموں کا جو واحد سہارہ ہوگا گناہگاروں کا یہ ایک سہارہ ہوگا قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی سہارہ نہیں ہوگا کوئی اور کوئی اور اللہ کے سامنے یہ جرت نہیں کر سکے گا وہ دن ایسا ہے منزل لذی یشفعو اندہو اللہ بیزنہی کون ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کی اجازت اور اللہ کی حکم کے بغیر کسی کے حوالے سے ایک بات بھی کہہ سکے اپنی زبان کو حرکت بھی دے سکے کوئی نہیں ہوگا اس دن جبکہ میری ماں میرا باپ میرا بھائی میرا دوست میرا رشتدار کوئی میرا ساتھی نہیں ہوگا کوئی میری جگہ پہ بات نہیں کرے گا کوئی میری سفارش نہیں کرے گا اس دن صرف اور صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو لوگوں کی سفارش کریں گے امتیوں کے بارے میں فکر مند ہوں گے اور میں نے آپ کو انہی پروگراموں کے کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جہنم جانے سے پہلے تمام امت کے لیے مسلسل دعا کریں گے لیکن وہاں بہرحال آپ کی سفارش انہی لوگوں کو ملے گی جو ابتدائی طور پر جن کی نیکیاں اور گناہ اس درجے کے ہوئے کہ آپ کی شفاعت ان کے حق میں قبول کر لی جائے گی پھر بہت سارے لوگ جہنم چلے جائیں گے امت محمدیہ کے لوگ بھی جہنم جائیں گے اور جہنم گناہگاروں سے بھر جائے گا اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے سامنے پھر سجدہ کروں گا ایک سجدہ وہ ہے جو آپ نے پہلے کیا جو میدان حشر میں کیا تھا وہاں آپ نے درخواست کی تھی کہ میری امت کی سفارش جو ہے وہ میرے لیے مجھے یہ اجازت دی جائے اور آپ کو اجازت دی جائے اشفا تشفا آپ سفارش کیجئے ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں اور آپ نے فرمایا تھا انا اول شافعین میں سب سے پہلا شافع ہوں گا میں سب سے پہلا سفارش کرنا ہوں گا جو لوگوں کی سفارش کرے گا ایک سفارش آپ نے شفاعتِ قبرہ کی صورت میں وہاں کی ہے اب جنتی آپ کے ساتھ جنت میں جا چکے ہیں اور جہنمی جہنم جا چکے ہیں اور جہنمی میں ایک بڑی تعداد امتِ مصطفیٰ کی امتِ محمدیہ کی بھی ہو گئی اور یہ بات میں اپنی طور پر نہیں کہہ سکتا یہ بات احادیثِ مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فکر یہ کرنا چاہیے تھی کہ ہم امت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اگر جہنم چلے گئے تو یہ ہمارے لئے خوفناک بات ہے ہم ان لوگوں میں کیوں شامل نہیں ہوتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میدانِ حشر میں شفاعت پانے والے ہوں گے لہذا اس پر ہمیں محنت کرنا چاہیے تھی بہرحال لوگ چلے جائیں گے جہنم میں اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی بے چین ہوں گے اور آپ جائیں گے اللہ کے سامنے پھر سجدہ کریں گے اللہ کو پھر آپ پر رحم آئے گا اور اللہ پھر آپ سے سوال کریں گے بتاؤ کیا کہتے ہیں اور اللہ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مجسم سراپہ رحمت پھر یہی دعا کریں گے اللہ میری قوم میری امت جہنم میں ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ میرے لئے ایک حد مقرر کر دے گا کہا میرے حبیب یہ حد ہے اس حد تک جہنم کی یہ حد ہے یہاں بات آمال کی نہیں ہو رہی یہ حد ہے جن کے پاس ایمان ہوا جن کے پاس ایمان ہوا جن کے پاس کچھ نیک آمال بھی ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حد قائم کی جائیں گی کہ ان کی نیکیاں کم تھی گناہ زیادہ تھے یہ جہنم میں جر رہے تھے چکھو پکار کر رہے تھے لیکن آپ نے ہم سے سفارش کرنے کا حق مانگا ہے لیجئے یہ حد ہے یہاں تک اٹھا کے اپنے ساتھ لے جائیے یہ ایک حد آپ مقرر کریں گے پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ پھر چوتھی مرتبہ اور آپ بار بار جاتے رہیں گے حتی کہ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا یعنی جو شخص جو حدیث تھی حضرت انصر رضی اللہ عنہ کی جو انہوں نے پوچھا تھا من اصاد الناس بشفاعتی کا یا رسول اللہ اللہ کے نبی سے سب وہ کون سے سعید لوگ ہیں سعادت مند لوگ کون ہیں جن کو آپ کی سفارش کا حق ملے گا اور آپ نے فرمایا تھا اصاد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالص ہم بقلبہی وہ لوگ جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ان سب یعنی باقی ان کے نام عمال میں ان کے نام سیاح میں کوئی نیکی باقی نہ ہوئی صرف اتنی بات اعتراف حق کیا ہو اتنی بات صرف وہ ایک دفعہ دل سے انہوں نے کہا ہو اور مانا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے جنہیں کے پاس صرف عقیدے کی آخری رمک باقی ہوئی اللہ کے نبی سے سب ان کی سفارش کریں گے اور آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ آخری مرتبہ ہوگا کہ صرف ان کے دل میں اس ایمان کے کلمے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا کوئی نیکی کوئی اچھی بات کوئی نیک عمل باقی نہیں ہوگا صرف ان کے پاس یعنی ان کے پاس آخری حصہ ہوگا ایمان کا وہ ہے توحید تو آپ ان کی سفارش کریں گے اور آپ ان کو بھی ساتھ لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر کے بھی کہنم سے لوگوں کو نکالیں گے اس دن جب آپ کی سفارش کا ہر کوئی زیادہ طلبگار ہوگا ہمیں اس دن سوچنا چاہئے اور آپ میں یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ ہم نے جو اس شفاعت کے حق پر گزشتہ تین پروگرام کیے ہیں آپ خدا رہا ایک مرتبہ ہماری درخواست ہیں کہ آپ ایک مرتبہ ان کو آپ سنیئے آپ اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر جو گزشتہ تین پروگرام ہم نے مختلف تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں ایک دفعہ سن لیجئے اور آپ کو لگے کہ یہ سودا آپ کو گھٹے کا ہے کہ آپ نے دو گھنٹے ڈائی گھنٹے تین پروگراموں کو سننے میں لگا دی ہے تو یہ اور اس سے کوئی آپ کو حاصل نہیں ہوا تو آپ کی مرضی ہے ہم نے انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ تمام پہلوں کا احاطہ کریں کہ وہاں یہ حق کس قدر قیمتی ہوگا آپ اس کی قیمتی ہونے کا یہاں سے ہی اندازہ لگا لیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا تا کی اور مجھے بھی ایک خاص دعا تا کی وہ دعا جو نبی زبان سے کہہ دے تو اللہ اس کو پورا کر کے دیتا ہے کی عمر میں بانج اور بوڑے وجود کے ساتھ بیٹا مانگ لے اللہ بیٹا عطا کر دیتا ہے چاہے وہ چالیس سال بعد بیٹے کی واپسی مانگ لے اللہ بیٹا واپس کر دیتا ہے چاہے وہ جیل کے قیدی ہوں اور وہ دعا کر لیں کہ اللہ اب اس قید کو ختم کر دے تو اللہ حکومت عطا کر دیتا ہے چاہے وہ فیرون کا لشکر پیچھے ہو اور سامنے سمندر ہو اور موسیٰ اسلام دعا کریں کہ اللہ قوم تانے دے رہی ہے میرا کہیں جرم نہ بن جائیں اور اللہ فرمائے کہ تم اسا ذرا سمندر پہ مارو تو سہی پھر دیکھو ہم راستے کیسے بناتے ہیں ہر نبی کو ناممکن سی بات ناممکن سی بات کے لیے بھی اللہ نے ہر نبی کو ایک خاص دعا تا کی میں نے ذکر کیا تھا کہ سالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا اس سامنے والے پہاڑ کو پھٹ جانا چاہیے اس میں ایک اونٹنی برامد ہو جو حاملہ ہو اور پوری قوم ہم تماشا دیکھ رہے ہوں اور سامنے اونٹنی نکلے اور اونٹنی نکل کر ہمارے سامنے بچے کو جنم دے پھر ہم تمہیں نبی مانیں گے اللہ نے سالح علیہ السلام کی دعا پر یہ بھی کر دکھایا ہر نبی کو ایک خاص دعا اور وہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انعیت کی گئی نبیوں نے سب نے اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے روز جب لوگ ان کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری سبارش نہیں کریں گے ہم تمہارے لئے بات نہیں کریں گے بلکہ ہم تو رب نفسی رب نفسی صرف ہم اپنی جان کی بات کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کچھ نہ کہیو ہم سے جو کچھ ہوا کچھ خطا ہوئی تو آج ہم سے حساب نہ لیجیو یہ انبیاء کا خیال ہے انبیاء کا ترجمل ہے حشر کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعا عطا کی گئی اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ یہ دعا اپنے خدانوں میں جمع رکھو اور کل قیامت کے دن مجھے اس وقت عطا کرنا جب میری امت کو میری سفارش کی ضرورت پیش آئے گی یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور نہ صرف یہ بلکہ یاد کیجئے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبردست حق کو محفوظ رکھنے کے لئے اور امت کی خیرخائی کی یہ جو انتہا ہے آپ نے اس کے لئے قربانی دی ہے وہ نبی جن پر لوگ اپنے بیٹوں کو قربان کریں اپنے شیرخار بچوں کو لے آئیں کہ آپ لے جائیں جب کوئی تیر آپ کی طرف بڑے تو ڈھال کی صورت میں ہمارے ان بچوں کو اپنے سامنے کر دیجئے وہ نبی جن پر لوگ اپنے پانچ پانچ بیٹے قربان کر دیں وہ نبی جن پر لوگ اپنے چار چار رشتے قربان کر دیں اس عورت کو یاد کیجئے نا جس عورت کو غزبہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے جاتی ہے کہ آپ کی شہادت کی خبریں پھیل گئیں تو راستے میں کسی نے کہا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا اس نے کہا اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں پھر پیغام ملتا ہے کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا وہ کہتی اس ذکر کو چھوڑو اللہ کے نبی کا بتاؤ وہ کیسے ہیں آگے بڑی تو کسی نے کہا کہ تمہارا شہر بھی شہید ہو گیا ہے یہ بنو دینار کی آمنہ نامی خاتون ہے کہتی اس بات کو چھوڑو یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں چوتھی خبر ملتی ہے راستے میں کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے ناظرین اکرام یہ باتیں کہنا آسان ہیں سننا آسان ہیں لیکن اگر آپ ذرا اس کی کیفیت میں جائیں اور آپ محسوس کریں کائنات میں چار عظیم رشتے ہیں چار محبوب رشتے ہیں جن سے بڑھ کر انسان کو اور کچھ نہیں ہوتا باپ بھائی بیٹا شوہر ایک عورت کے لیے اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہوتی چار رشتے راستے میں قربان ہونے کا پتہ چلتا ہے لیکن چاروں پر وعویلہ پریشانی ماتم سینہ کو بھی رونا پیٹنا کچھ نہیں صرف ایک بات پوچھ رہی ہے معافہ علی رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ کیسے ہیں اور جب آپ کو دیکھ لیتی ہیں تو جو جملہ ان کی زبان سے نکلا وہ قیامت تک کے لیے تاریخ بن گیا سنہری جملہ فرماتی ہیں کلو مصیبتن بعدکا جلالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لینے کے بعد آپ کے رخ انور کو دیکھ لینے کے بعد اگرچہ یہ آج زخمی ہے آپ کو دیکھ لینے کے بعد کوئی غم غم ہی نہیں ہے کوئی مصیبت مصیبت ہی نہیں ہے نبی کے ساتھ کیا تعلق تھا لوگوں کا ہمیں اس کیفیت میں جانا ہوگا تب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حق سمجھائے گا کہ آپ نے قربانی دی جس کے لیے لوگ اپنی اولادوں بہنبائیوں رشتہ داروں ساری دنیا قربان کرنے کو تیار ہیں اس نے اس حق کو بچانے کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا ہے یاد کیجئے میں نے ذکر کیا تھا کہ جب آپ نے اپنے تیسرے اور آخری بیٹے جو بچپنے میں دو پہلے فوت ہو چکے اور آج تیسرا بیٹا آپ کے ہاتھوں پہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے اور ساتھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ وہ خاص دعا فرمائیں جو دعا ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمائی ہوتی ہے اتنے غمگین کیوں ہوتے ہیں اللہ اس کی زندگی کو واپس کر دے لیکن آپ فرماتے ہیں کہ بیٹا قربان کر سکتا ہوں لیکن امت کا حق قربان نہیں کر سکتا وہ حق تو میں نے وہ دعا وہ حق شفاعت کا حق میں نے اپنی امت کے لیے بچا کر رکھا ہے بیٹا قربان کر سکتا ہوں اور نبی کریم علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ آپ نے بیٹا قربان کیا ہے بلکہ آپ کو ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملکن کا ملک سلیمان آپ نے اللہ سے سلیمان جیسی باتشاہت کیوں نہیں مانگی اتنی مصیبتیں اتنی پریشانیاں اتنا مقابلہ اتنی عزیتیں اس قدر آزمائش کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیزوں کے میتیں اٹھا رہے ہیں ان کے کٹے پھٹے آزا کو جمع کر رہے ہیں اتنی عزیت تو آپ نے اللہ سے وہ سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت کیوں نہیں مانگ لی کہ ساری دنیا آپ کے زیرے تحت ہوتی آپ کے زیرے نگی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں بھی فرمایا تھا کہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے ایک عظیم اتیہ ایک عظیم تحفہ جو سلیمان کی بادشاہ سے بھی عظیم ہوگا وہ رکھا ہے اور وہ تحفہ وہ اتیہ کیا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ مجھے میری امت کے حق میں شفاعت کا حق اتا کرے گا یہ سب سے عظیم تحفہ ہوگا اور پھر اس کی انتہا کیا ہے اللہ اپنے نبی کی کب تک سنے گا کتنی مانے گا قرآن مجید کا ایک جملہ فرمایا اے حبیب جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہم آپ کو راضی کرتے جائیں گے اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنی رضا کا کوئی سامان نہیں مانگا آپ نے اپنے لئے حکومت نہیں مانگی آپ نے اپنے بیٹے کی واپسی نہیں مانگی آپ نے اپنے لئے آسانی نہیں مانگی کبھی کسی مشکلات پر آپ نے اپنے رب کے سامنے شکوہ نہیں کیا مسلسل ازمائشیں مسلسل تکلیفیں برداشت کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے صرف ایک حق مانگا ہے وہ ہے سفارش کا اور سفارش کب تک کریں گے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو جائیں اللہ آپ کی بات مانتا جائے گا اللہ آپ کو یہ حق دیتا جائے گا اللہ آپ کو مزید جب تک آپ خوش نہیں ہوتے ہیں جب تک آپ راضی نہیں ہوتے ہیں اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب آپ بار بار جائیں گے اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے تو آخری مرتبہ جب آپ آ جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کہیں گے کہ اب مجھے حیاء آتا ہے یعنی اب میں اللہ کے سامنے نہیں جاتا میں نے اپنے رب سے جو مانگا اس نے مجھے عطا کر دیا اب تو پیچھے شاید کوئی رہا ہی نہیں ہے اب میں نہیں جاؤں گا اور اس کے بعد اللہ تعالی امتِ مصطفیٰ میں اور دیگر امتوں کے وہ لوگ جو توحید کے عقیدے والے ہوئے اور وہ اس حد میں نہیں آسکے ان کو اپنے رحمت سے اپنے چلوں میں بھر کر ان سب کو جہنم سے نکال دے گا اور اپنی رحمت کی وجہ سے اور یقیناً اللہ اپنی شان کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکالے گا اور جہنم میں اب صرف وہ رہ گیا جو منافق تھا جو کافر تھا جو اللہ اور اس کے رسولوں کا دشمن تھا صرف وہ رہ گیا جو شرک پر قائم رہا باقی سب کو بلاخر جہنم سے نکالا جائے گا لیکن میں اور آپ اگر یہ سوچ لیں کہ ہمیں جہنم جانا ہی نہیں کیونکہ جہنم کا ایک لمحہ ایک لمحہ جہنم کا کتنا خوفناک ہو سکتا ہے ہم نے آپ کو کئی مرتبہ یہ حدیث سنائی آج میں دوبارہ سنہ دیتا ہوں کہ سب سے آخری عذاب اس جہنمی کو دیا جائے گا جس کو جہنم کے باہر کھڑا کیا جائے گا اور اس کے پاؤں تلے اس کے قدموں تلے دو انگار جہنم کے رکھے جائیں گے اس کے تلموں کے نیچے اور ان دو تلموں کی وجہ سے ان دو انگاروں کی وجہ سے اس کا دماغ یغلی بھی دماغوہو اس کا دماغ اس طرح سے ابل رہا ہوگا اس طرح سے کھول رہا ہوگا جیسے ہنڈیا اوبال کھاتی ہے جیسے ہنڈیا میں اوبال آتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیسا خوفناک وقت ہوگا اور اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہیے اب آپ دیکھئے میں آپ کے سامنے آج یہ آخری پروگرام ہے اس سلسلے کا تو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ صحابہ کس طرح سے سوچتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے حضرتِ انس رضی اللہ عنہ حضرتِ انس بن مالک جن کی ابھی آپ نے حدیث سنی کہ کون وہ سعید لوگ ہیں جن کو سفارش کا حق ملے گا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو خالص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہیں گے اور ویسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ وَحِيَ نَائِلَةٌ لِمَمْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِ لَا يُشْرِكْ مِلَّا حِشَيَّ میری سفارش ہر اس شخص کو ملے گی ہر اس شخص کو حاصل ہوگی جو اس عقیدے پر فوت ہوا کہ وہ یہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے اسے میری سفارش مل جائے گی اور تیسری جگہ پر فرمایا شفاعتی لِمَّتِ الْقَبَائِرِ میری شفاعت کا حق ہر اس شخص کو ملے گا توحید ہو اس کے پاس کبیرہ گناہوں کی ایک لمبی فیرست ہو زمین و آسمان کے کناروں کو بھر دینے والے گناہ بھی ہوں تب بھی میری سفارش کا حق اسے ملے گا صرف اس کے پاس عقیدہ توحید اگر ہوا تو اب دیکھئے حضرت عناس رضی اللہ حضرت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی ہے اور قصہ کچھ یوں ہے ناظرین اکرام کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اب چونکہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں سب کچھ قرمان کر کے آئے ہیں آپ کے پاس تو زندگی گزارنے کے لیے اب یہاں نئے سرے سے آپ کو اپنی زندگی شروع کرنا ہے اور کوئی سازو سمان آپ کے ساتھ نہیں ہے کوئی گھر کا سمان نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں ہے ابھی آپ کی ازواج بھی پیشے ہیں وہ بھی بعد میں آئیں گی تو لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں لوگ آپ کو تحفِ تحاف پیش کر رہے ہیں لوگ آپ کے خدمت کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تو آپ آئے ہیں اور ویسے بھی مدینہ والوں کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے پھل پک جاتے جب ان کے گھر میں کوئی نعمت آتی جب کوئی اچھی چیز وہ پکاتے یا ان کی فصلیں ان کے گھر میں آتی تو وہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے پہلے کھلاتے اور تب تک نہ کھاتے یا تب تک نہ استعمال کرتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال نہ کر لیتے یہ مدینہ والوں کا ترجیہ عمل تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تحفِ تحاف لے کے آتے اپنے پھلوں اور اپنے فصلوں کا پہلا حصہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس لے کے آتے اور آپ سے برکت کی دعائیں کروا کے واپس جاتے یہ ان کا معمول تھا تو لوگ آپ کے پاس تحفِ تحف بھی لاتے تھے یہ ابتدائی دنوں کی بات ہے کہ ایسے میں ایک خاتون جو اسلامی تاریخ میں اپنا ایک خاص مقام رکھتی ہیں اس لیے نہیں کہ وہ انس کی ماں ہیں اس لیے نہیں بلکہ بزاتے خود ان کا کردار اس قدر شاندار ہے اور ان کا رویہ اس قدر عالی تعریف کے قابل اور لائک اتباع ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام پا جاتی ہیں کہ نبی مقرم علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے ہیں اور آپ کو آپ سے آگے ایک خاتون کی شبی دکھائی جاتی ہے اور آپ کے پوچھنے پر پتا چلتا ہے کہ یہ عورت آپ کی صحابیہ رشتے میں آپ کی خالہ آپ کی عزیزہ مدینہ میں رہنے والی انس کی ماں سیدہ ام سلیم ہیں جو اپنے شوہر کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں یہ مقام پا چکی ہیں کہ ان کی جنت میں آپ کو شبی دکھائی دیتی ہے یہ ایسی باکمال عورت وہ رسول پاک سرسمن کے پاس آتی ہیں اقتدائی دنوں میں آپ مسجد نبی کے کچھے سہن میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے پاس وہ اپنے چھوٹے آٹھ نو سال کے دس سال کے لڑکے کو لے کے آتی ہیں جس کا نام انس اور جس کے بالد کا نام مالک مالک بھی نظر جو چھوڑ کے ماں بیٹے کو اور اسلام کی وجہ سے کہ تم اسلام کیوں قبول کرتے ہو اور وہ عیسائی ہو گیا جا کے اور پھر وہیں جو ہے وہ حفشہ کی طرف ہی مر گیا اور یہ سیدہ ام سلیم اپنے بیٹے کو انس کو لے کے رسول پاک سرسمن کے پاس آتی ہیں اور ارز کہتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو سب نے کوئی نہ کوئی تحفہ دیا میں غریب و کم مایہ ہوں میرا شوہر مجھے چھوڑ کے جا چکا ہے اور میرے پاس اور کوئی سرمایہ نہیں میرا کل سرمایہ کل کائنات ابھی تک تو یہ صرف صرف ایک میرا بیٹا ہے انس اور یہ میں آپ کی خدمت میں دیتی ہوں آپ کو تحفہ اور حبہ کرتی ہوں کہ یہ آپ کی غلامی کرے گا یہ آزاد بچہ ہے کسی غلام کی اولاد نہیں یہ آزاد بچہ ہے لیکن ماں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں دینے آئی ہے کہ یا رسول اللہ اسے قبول فرمائیں یہ آپ کے خدمت کرے گا آپ کے کام کرے گا آپ کے ہر وقت دربان کھڑا رہے گا یہ میں آپ کو مطور غلام کے حبہ کرتی ہوں اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے نبی پاک علیہ السلام کی وفات تک میں نے دس سال نبی پاک علیہ السلام کے خدمت کی ہے دس سال آپ کے خدمت میں گزارے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ نے میرے ساتھ کیسا سلوک فرمایا ہے کہ آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں کبھی جھڑکا نہیں کبھی مارا نہیں کبھی شرمندہ نہیں کیا کبھی پریشان نہیں کیا یہ تھی آپ کی محبت بہرحال یہ وہ انس ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو آپ کے خادمے خاص ہیں یہ خادمے رسول کے نام سے ہی معروف ہوئے سیدنا انس رضی اللہ عنہ خادمے رسول کے نام سے ہی معصوم اور معروف ہوئے اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو ایک اور فضیلت بھی حاصل ہے نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع پر جب ان کے گھر کھانا کھایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے برکت کی دعائیں تو دیتے ہی تھے آج سیدہ عمد علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہا ہے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے کے لیے خصوصی دعا فرمائے برکت کی دعا فرمائے اور آپ نے تین خاص چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی آپ نے فرمایا اللہ میرے انس کے مال میں برکت عطا کر دے انس کی عمر میں برکت عطا کر دے انس کی اولاد میں برکت عطا کر دے ناظرین اکرام رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہیں کیا فائدہ ہوا کہ ایک وقت آیا جب ان کا مال تمام مدینہ کے رہنے والوں سے جو بڑے بڑے مالدار تھے اس وقت غنیمت آتی تھی جنگی فتوحات ہوتی تھی کروڑوں روپے کا عربوں روپے کا سرمایہ مدینہ اور اہل مدینہ میں تقسیم کیا جاتا تھا مدینہ والے بڑے خوشحال تھے لیکن ایک وقت آیا کہ مدینہ میں اگر کوئی پہلے نمبر کا مالدار تھا تو وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے جو دس سال نبی پاک کی خدمت کرتے ہیں کوئی کام کاج اور نہیں کرتے وہ بات میں رسول پاکستان کے بعد ان کے مال کی کیفیت یہ تھی کہ جب انس کا مال مدینہ کی وادیوں کے قریب آتا یعنی ان کی ریورڈ ان کی بکریاں ان کے اونٹ ان کی جو اور جمع پونجی ہیں وہ جب مدینہ کے قریب ان کے جانور آتے تو اس قدر اس قدر وہ کسرت میں تھے یا اس قدر بڑی تعداد میں تھے کہ لوگ باہر نکل کر ان کو دیکھا کرتے کہ یہ ایک عجیب منظر تھا اتنا مال تھا اتنا مال حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہی انس پھر اتنی طویل عمر پاتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میری ایک بیٹی امینہ نے مجھے بتایا ہے کہ میرے سو سے زائد بچے پوتے پوتیاں دوتے نواسے نواسیاں اب تک اپنی طبعی عمر پا کر گزار کر فوت ہو چکے ہیں اس سے آپ اندر لگائیں کہ وہ کس قدر ان کی اولاد ان کی جو آل اولاد ہے وہ کس قدر زیادہ پھیلے تیسری یعنی عمر میں بھی اضافہ مال میں بھی اضافہ اولاد میں بھی اضافہ سب سے بڑھ کر یہ وہی انس ہیں اور انہیں فکر کیا ہے یہ سوال کیا کرتے ہیں رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میری سفارش کریں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میں آپ کی سفارش کروں گا اور ہر ایمان والے کی سفارش ہوگی یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو فکر ہے ناظرین اکرام جن کی فضیلتیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جن کا مقام میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور ایک اور میں جو میں بھول رہا تھا اور میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اور عزاز بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ نبی پاک علیہ وسلم کے ان خاص شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے اور آگے بیان کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بات صرف ایک حدیث کو بیان کرنا اس کا عجر و سواب اور اس کے لیے کتنی بڑی فضیلت ہے سنیں اس حدیث کو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وہ شخص جو میری بات سنتا ہے مجھ سے حدیث کو لیتا ہے جو میری بات کو سنتا ہے پھر اسے یاد کرتا ہے فحافظہا یعنی سینے میں جمع کر لیتا ہے سمہ اداہا الہ مللم یسمعہا اور پھر ان لوگوں تک پہنچاتا ہے جن لوگوں نے اس بات کو نہ سنا یعنی مجھ سے سننے والا وہ اکیلہ اور آگے لوگوں میں منتقل کرتا ہے اس بات کو ایک حدیث اللہ اس آدمی کے چہرے کو سرسبد و شہداب کر دے گویا یہ دعا تھی کہ اللہ اسے جنت اطاع کر دے اللہ اسے جہنم سے محفظ کیونکہ جس کے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداب جس کے چہرے کی بچات کے بچاؤ کے لیے بچاؤ کے لیے اور جس کے چہرے کے فضیلت کے لیے اور شہدابی کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہو وہ جہنم کیسے جا سکتا ہے ایک حدیث بیان کرنے کا یہ عجر اور فائدہ ہے ایک حدیث تو حضرت انس رضی اللہ نے دو ہزار سے زائد روایات دو ہزار سے زائد روایات یعنی یہ ان مکسرین شہابہ کے اندر ان کا نام ہے جو کسرت روایت کے حوالے سے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں سر فیرست ہیں حضرت انس رضی اللہ ان شہابہ میں سے ہیں ان شاگردوں میں سے ہیں جو دو ہزار سے زائد حدیث کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں یہ ایک حدیث بیان کرنے والے نہیں ہیں اور ان ساری فضیلتوں ان سارے خسائل اور فضائل کے باوجود انہیں فکر یہ ہے کہ اللہ کے نبی آپ میری سفارش کریں گے حالانکہ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرما چکے کہ میرے سارے صحابی جہنتی ہیں اللہ بتا چکا لقد رضی اللہ ان المومنین فرما چکا وکل انبعد اللہ الہسنہ فرما چکا اللہ نے ان سب کے لیے ہمیں دعائیں کرنے کا کہا ہے لیکن آپ دیکھیں فکر کیا ہے فکر ان کی فکر یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لئے سفارش کریں گے کیا نہیں کریں اور آپ فرماتے ہیں ہاں سفارش کروں گا تو اب دیکھئے وہ سوال کیا کرتے ہیں اگلا سوال ہے یا رسول اللہ صلی اللہ پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں کیونکہ جس سے سفارش کروانا ہوتی ہے اس کو ڈھونڈا جاتا ہے اس سے پروٹیکل لیا نہیں بلکہ اس کو پروٹیکل دیا جاتا ہے آپ پیچھے پیچھے ہوتے ہیں ان سے جن سے آپ سفارش لے سکتے ہیں جن کو آپ کسی جگہ پہ پریزنٹ کر سکتے ہیں جن سے آپ کسی جگہ پہ مفاد اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے بڑا فائدہ اور مفاد کیا ہوگا انس رضی اللہ عزیز کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں آپ کی سفارش کروانا ہو تو آپ کو کہاں تلاش کروں تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا نبی یکم اندس سرات تمہارا نبی سرات پر ہوگا اور اس حدیث میں فرمایا اول ما تطلبنی اندس سرات جو سب سے پہلی جگہ تمہارے ڈھونڈنے کی ہے اور جہاں میں مل سکتا ہوں وہ ہے پل سرات اب نظرین اکرام ذرا دل تھام کے میری بات کو سنیئے سمجھئے ہمارے ہاں ایسا ایک بدبخت ڈولا ہے جو دینی شاعر کا مزاق اڑاتا ہے جو شاعر اللہ کا مزاق اڑاتا ہے جو اللہ کے نبیوں کی توہین کرتا ہے اللہ کے نبیوں کی لائے ہوئی تعلیم کی توہین کرتا ہے حتیٰ کہ جنت اور جہنم پر لطیفے بنائے جاتے ہیں جنت اور جہنم کا مزاق اڑائے جاتا ہے حتیٰ کہ حشر کا مزاق اڑائے جاتا ہے ہور کا مزاق اڑائے جاتا ہے غلمان کا مزاق اڑائے جاتا ہے اور جانے کیا کیا گھٹیا سے گھٹیا باتیں کی جاتی ہیں اور یہ پل سرات یہ بھی ان شعبد آبازوں سے اور ان بدزبانوں سے محفوظ نہیں رہا اس کے بارے میں بھی ترہ ترہ کے الزمات اور ترہ ترہ کے اور پھر علماء اہل حق پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ علماء یہ مولوی یہ جنت کے پاس کسی کو نہیں جانے دیں گے انہوں نے جہنم پر ایک پل بنا دیا ہے جو بال سے باریک ہے تلوار سے تیز ہے اور خوفناک ہے جس پر بڑے بڑے کانٹے ہیں آنکڑے ہیں نیچے آگ ہے اور یہ آدمی جو ہے یہ مزاق اڑاتے ہیں حالانکہ یہ بات کسی عالم دین نے نہیں کہی یہ بات کسی مولوی نے نہیں کہی یہ بات کسی کسی بھی شخص کے نہیں ہے یہ بات اس کی ہے جو اپنے بارے میں خود یہ واضح کر چکے کہ آنن نظیر اوریان میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حال بتا رہا ہوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ جہنم کیسا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ جہنم کی اوپر پل باندھا جائے گا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سب کچھ آیا ہوں انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ باریک ہوگا بال سے تیز ہوگا تلوار کی دھار سے اور اس پر تاریکی ہوگی تاریکی کا راج ہوگا اس پر سادان بوٹی کی طرح کے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے آنکڑوں کی صورت میں جو اس کو آدمی کو لپیٹ لیں گے نیچے آگ کی لپنے جہنم کے پیٹ کے اوپر یہ باندھا جائے گا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ پوچھ رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہاں ملیں گے تو آپ فرماتے ہیں کہ سرات پر پل سرات پر کیونکہ سب سے خوفناک جگہ جو ہے وہ پل سرات ہی ہے جہاں سے ہر کسی کو وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ہر ایک کو یہاں سے گزرنا پڑے گا کوئی نہیں ہوگا جو یہاں سے گزرے بغیر جنت چلا جائے یہاں سے گزرے بغیر اللہ کے سامنے چلا جائے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا اور یہاں ہی فیصلہ ہو جائے گا جو رسول اللہ کو نہیں مانتے جو سابقا انبیاء کی تقزیب کرتے تھے جو اپنے زمانے میں عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے اپنے زمانے میں کے بعد ان کے لئے میزان قائم ہوگا اور جنہوں نے نبیوں کی تقزیب کی توہین کی استہزا کیا وہ یہاں سے نہیں گزر سکیں گے وہ یہاں سے ہی نیچے گر جائیں گے اور یہی وہ حدیث میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہر ہزار میں سے ایک شخص بچ بچے گا ہر ہزار میں سے یہ عربوں کھربوں انسان ان میں سے ہر ہزار میں سے یہ رشو ہوگی ہزار میں سے ایک نو سو نینام میں نیچے گریں گے صرف ایک پار کرے گا اور وہ جو ایک پار کرے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی وہ کیفیت حدیث میں بیان کی ہے جو مرون اکل برک لوگ گزریں گے وہاں سے اور اس سے بھی پہلے فرمایا کہ لوگ جو مرون علا قدر آمالیہم لوگ اپنے آمال کے سر پر یہاں سے گزریں گے لوگ اپنے آمال کی وجہ سے یہاں سے گزریں گے اور گزرنے والے بعض ایسے ہوں گے جو یمرون اکل برک جو بجری کی طرح گزر جائیں گے یمرون اکل امہ البسر جو آنکھ جپکنے کی صورت میں گزر جائیں گے تیز گھوڑا دڑانے والے کی طرح گزر جائیں گے تیز بھاگنے والے کی طرح گزر جائیں گے تیز پیدل چلنے والے کی طرح گزر جائیں گے اور کچھ ایسے بھی ہوں گے یمرون اکل زہف جو بچہ جیسے گرتا پڑتا چلتا ہے سیکھتا ہے چلنا جب بچہ سیکھتا ہے چلنا سیکھتا ہے تو وہ پہلے پیٹ کے بال زور لگاتا ہے اور کبھی دائیں کروٹ کبھی مائیں کروٹ گر پڑتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے لڑکتا ہوا یہ کیفیت ہوں گی اور یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگ ان کا ہاتھ پل پہ ہوگا پورا جسم نیچے لٹک رہا ہوگا نیچے سے جہنم کی آگ اس کو جلا رہی ہوگی قریب ہے کہ اس کا ہاتھ اوپر سے چھوٹ جائے اور اس حالت میں اس عالم میں نبی کریم اسلام اس پار کھڑے ہوں گے اور اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے رب سلم رب سلم رب سلم اللہ یہ میرا ہے جیسا بھی ہے تو اسے محفوظ کر دے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سفارش کریں گے اور دوسری حدیث میں فرمایا اپنے نور کی وجہ سے گزریں گے جو روشنی ہوگی ان کی ایمان کی جو قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کا نور ایمان کا آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف ہوگا اور قیم کا نور تو اس قدر چکا چوند کہ وہ آسانی سے گدر جائیں گے اور کسی کا نور اس عالم کا کہ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ایک تار سی چمکتی ہوگی یعنی معمولی سی ایک روشنی ہوگی جو جلتی بجھتی ہوگی جب یہ جلے گی تو تھوڑا سا چل لے گا اور جب بجھ جائے گی تو رکا رہے گا یہ عالم ہوگا اور اس صورت میں فرمایا کہ یہاں پہ جو آگ کی لپتیں ہوں گی ان سے بچانے کے لیے اگر روزہ صحیح طور پر رکھا ہوا تو اسیام جنہ روزہ ڈھال بن کے آ جائے گا یہ آدمی کو جہنم کی آگ سے بچائے گا اور یہاں دو اور امتحان بھی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں امانت داری کو اور شل رحمی کو چھوڑ دیا جائے گا جاؤ اگر تمہارے ساتھ اچھا سنو یعنی امانت دار تھا خائن نہیں تھا یہاں یہ سوچنے والی بات ہیں امانت دار تھا خائن نہیں تھا رشتہ داری پالتا تھا رشتہ داری کا خیال کرتا تھا تو جاؤ اس کو ساتھ لے آؤ حفاظت میں حسار میں لے کر اور اگر یہ رشتہ داری توڑنے والا تھا اگر یہ خائن تھا تو آج اس کے راستے کے رکاوٹ بن جو یہاں سے گزرے حضرت انصر رضی اللہ عنہ بس آخری جو بات ہے وہ غور سے سننے کے لائق ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہاں اپنا ملے تو میں کہاں جاؤں فرمایا سمت تطلبنی اندل میزان پھر میزان پہ آ جانا اور میزان پر بھی نیکیاں گنی بھی جائیں گی تولی بھی جائیں گی اور نیکیاں ان کی گنی جائیں گی جو سنت کے مطابق ہوں جو سنت کے مطابق نہ ہوئیں فَلَا نُقِیمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِیَامَتِ وَزْنَا پچھتائے گا اخلاص نہ ہوا تو عالم دین بھی پچھتائے گا اور یہ پہلے تین لوگ ہوں گے جن کو جہنم میں صرف عدم اخلاص کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا حضرت انصر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں آخری حصہ آخری سوال پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہاں بھی ازدہام ہوگا یہاں بھی رش ہوگا میں آپ کو ڈھونڈ نہ پاؤں کوئی ایسی جگہ بتائیں جہاں ہر صورت میں آپ سے سامنا ہو جہاں ہر صورت میں آپ سے واسطہ پڑے آپ نے فرمایا سمت اطلبنی اند الحوز اے میرے صحابی اے میرے انس میرے خادم پھر حوز پہ آ جانا کہ حوز پہ تو میری ہر ایک امتی سے ملاقات ہوگی لیکن عزیز ناظرین وہاں بھی یہ لازم ہے کہ آپ دو باتوں کا خیار رکھیں ایک سنت کی سنت پر مستقل مزاجی چاہیے اور دوسرا دوسری بات جو چاہیے بدات سے ہمیشہ گریز چاہیے کیونکہ رسول الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے اگر کوئی شخص بدات کرتا ہو اللہ کے دین میں نیا کام تلاش کرتا ہو اللہ کے دین کو زک پہنچاتا ہو تو قیامت کا روز ہوگا اور یہ لوگ آئیں گے امتی بن کر آئیں گے ان کے آزابی چمک رہے ہوں گے نمازیں بھی پڑھی ہوں گے روزیں بھی رکھے ہوں گے آزاب روشن ہوں گے آئیں گے اللہ کے نبی آگے بڑھ کر حوز اکاؤسر پر ان کا استقبال کرنے کو جائیں گے لیکن آپ کے راستے میں دیوار حائل کر دی جائے گی یا جبریل امین دوسری روایت کے مطابق جبریل امین کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو روک لیں گے نہیں آپ نہیں جائیں گے اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ میرے ہیں میری امت ہے ان کے آزاب چمک رہے ہیں ان کے آزاب دمک رہے ہیں حضو کے آزاب چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آپ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے اِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ عَمْرَى اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا کہ آپ کے لائے ہوئے دین پر اعتماد نہ کیا آپ کی بیان کردہ روایات پر اعتماد نہیں کیا اور اپنی مرضی کی چیزیں دین میں داخل کی ہیں یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کی دین کا حلیہ بگاڑا لہذا عزیز ناظرین بچنے کی ضرورت ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو سفارش ملے تو یہ حدیثِ انس جو ہے اس پر غور کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ پل پار کریں تو صلح رحمی کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ پل پار کریں تو آپ امانتداری کا مظاہرہ کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ پل پار کریں تو روزے کا خیال کیجئے آپ چاہتے ہیں میزان پر آپ کی نیکیاں بڑھ جائیں تو سنت کا خیال کیجئے آپ چاہتے ہیں کہ میزان کی نیکیوں میں اضافہ تو بہت ہے لیکن ان میں وزن بھی ہو تو اخلاص کو اپنے سامنے رکھئے اخلاص سے اپنے آمال کو مزین کیجئے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہو سکے تو سنت پر استقامت دکھائیے آپ چاہتے ہیں کہ حوض کوثر کا پانی آپ سے دور نہ کیا جائے تو ہمیشہ بدت سے گریز کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا حق عطا فرمائے یہ سفارش کا حق ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہم بھی ان لوگوں کی فیرست میں داخل اور شامل ہو جائیں جن کی سفارش رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین